جو گھر کو کھر گئے خالی وہ مہمہ یاد آتے ہیں نمسکار میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نئی نیوز کندر سرکار سے کئی پارٹیاں ناراض ہیں جو ضروری بھی ہے لوگ تنتر میں ایسا ہونا چاہیے لیکن کئی ایسے دھارمک اگر کوئی مولانا یا سادھو سنت اگر ناراض ہیں تو پھر سوال اکتا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں گیان وابی مزید تمام چیزوں کو لے کر کس طریقے سے ہندو مسلم ہو رہا ہے اس بیچ میں مولانا کا ایک بڑا بیانہ ہے مولانا مدنی نے جو بیان دیا ہے بہت ہی چنتا جنک ہے اور کہیں نہ کہیں اس بات کی اور اشارہ کر رہا ہے کہ واقعی میں دیش میں کس طریقے سے ایک جاتی پر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یہ ان کے بیان سے پتا چلا ہے مولانا صاحب پہلے کہہ کیا رہے ہیں آئی ایم آپ درشنوں کو بتاتے ہیں آپ پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایسا کہہ کیوں رہے ہیں دیکھیں دراصل جو گیان وابی کا ماملہ ہے تاز محل کتو منیاری تمام جوگوں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے مسلمان پکش یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے کیونکہ وہ ورشپ ایکٹ جو کانون ہے 1991 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کسی بھی دھرم کا جو مزید امندی ہے اس کو چھیرچھا نہیں کرنی ہے لیکن اس کے باوجود آج ہو رہی ہے اسی کو لیکھتے ہوئے مولانا مادینی نے جو بیان دیا وہ بہت بڑا بیان وہ کہا ہے انہوں نے کہ آج کندر سرکار مجھے اپنے ہی دیش میں پرائیا بنا دیا ہے آج ان تمام مودوں پر کندر سرکار کچھ بول نہیں رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر مدنی اپنے آپ کو کیوں محفوظ محسوس نہیں کر رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے ایسا انہوں نے کیوں کہا ہے یہ بھی بڑا سوال ہے تو کندر سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے تمام موٹا موٹی یوں کہیں موڈی سرکار جو مزید تمام چیو کو لے کر چھپ ہے اس ویجے سے اب دیکھنا ہوگا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے کہ دیش میں وہ اپنے آپ کو سرکشت نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دیش میں ہی اپنے پڑایا کر دیا گیا ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا یہ سب چیز سیئے کے ٹائم پر بھی بہت سارا ہوا تھا اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے بیان پر راجنیدک پارٹیاں کیا بیان دیتے ہیں کیونکہ اس پر لوگوں کی نگاہیں بنی رہیں گے فیلال کے لئے تنا ہی بارت کا بڑک لگے کریں سپی نائی نیوز نمسکر دل اپنا اُلچا اُلچا ہے طبیعت بکھری بکھری ہے نجانے کس کے قیسو ہے پریشاں یاد آتے ہیں کبھی دن کو لہو کی نقشکاری یاد آتی ہے کبھی راتوں کو زخموں کے چراغاں یاد آتے ہیں بہارے سیرگاہیں چاندنی راتیں ملاقاتیں ہمیں اب تک یہی خوابے پریشاں یاد آتے ہیں بھرا رہتا تھا گھر جن سے بھرا رہتا تھا گھر جن سے وہ یاد آتے ہیں گھر والے جو گھر کو اکھر گئے خالی وہ مہمہ یاد آتے ہیں ہم لوگ ایسے مشکل حال آتے ہیں آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہمارے بیچ میں ہمارے بڑے داخل مفارقت دے گئے کچھ مہینوں پہلے تک حضرت مولانا خاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ اس جماعت کی صدارت امارت خیادت اور ان کی موجودگی یقینا ہم سب لوگوں کے لئے خاص طرح میرے لئے میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ کام کرنے کا شوق ضرور ہے لیکن پڑوں کے سایا اس طرح اٹھ جائے ہمیں ضرورت تو بہرحال حالات مشکل ہیں لیکن مایوسی کے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی موقع نہیں ہے مایوسی ابھی چند روز پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے کسی نے لکھا تھا کہ یہ لوگ آرام سے ہیں مشکل تو اس کی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا بظاہر جس کا کوئی سہارا نہیں اس کو جتنی مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل تو ہمیں ہے یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل ہے کسی اور کو کیا سمجھ میں آئے گا ہاں مشکل کو جھیلنے کے لیے بہت سلا چاہیے طاقت چاہیے اور ہم کمزور لوگ ہیں کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے تو کوئی مداہنت اختیار کر لے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے پیس کے شانتی کے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو پرداشت کر لیں گے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے اور یہ طاقت ہمیں یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی ہم ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں ہمارا ایمان ہم کو یہ بتاتا ہے یہ سکھاتا ہے ہمارا ایمان ہم کو اس راستے پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے یہ ہمارا ایمان سکھاتا ہے ورنہ کہنے والے نے کہا وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے اسے کیا خبر کے وفا ہے کیا وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے اسے کیا خبر کے وفا ہے کیا تو اسی کو پیار کرے ہے کیوں یہ کلین تجھ کو ہوا ہے کیا تو رئیس شہر ستم گران میں گدائے پوچے عشقا تو رئیس شہر ستم گران